دوستو آج آپ کو میں بتاتا ہوں یوکی میں اگر آپ رہتے ہیں اور سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی لائف کیسے ہوگی اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں تو بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان سے آتے ہوئے آپ کو کون سے مسئلے مسئلوں کا شکار ہونا پڑے گا اور اگر پاکستان سے آ رہے ہیں تو کن چیزوں کی آپ کو تیاری کرنی چاہیے سب سے نمبر ون چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ رکھنا ہے اپنے مائنڈ میں کہ فائنانسز آپ کی کیسے مینج ہوں گی جب آپ یوکی آ جائیں گے تو آپ کی فائنانسز کیسے مینج ہوں گی منتلی ایکسپینس کیا ہوگا فی وغیرہ کا پروس سٹرکچر کیا ہوگا آپ پر ٹیلی کنوینس آنا جانا کس طرح سے آپ کا مینج ہوگا تو نمبر ون پہ ہم آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں اکاموڈیشن اگر آپ انسائیڈ لنڈن ہیں تو آپ کو روم مینیموم فائیہ ہنڈرڈ ٹو نائن ہنڈرڈ بیٹوین فائیہ ہنڈرڈ ٹو نائن ہنڈرڈ آپ کو ایک اچھا روم ملتا ہے جو کہ آپ شیئر کرتے ہیں کسی اور کے ساتھ فلیٹ میں یا گھر میں اگر آپ ایک روم کے اندر آپ کو شیئرڈ اکاموڈیشن مل جاتی ہے ایک ہی روم میں اگر آپ کو اور سٹوڈنٹ کے ساتھ رہنا رہنے کموں کا مل جاتا ہے تو وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ایک روم میں دوست تین سے زیادہ نہیں رہا سکتے اگر بڑا روم میں ہے تو وہاں پہ تین وہ رہ لیتے ہیں وہ بھی کلیئر پرمیشن نہیں ہوتی تو یہ دیکھ لیں آپ اب اراؤنڈ آپ نے فائیہ ہنڈرڈ تو سکس ہنڈرڈ اگر آپ نے لندن میں رہنا ہے تو رفلی سکس ہنڈرڈ تک آپ نے منتلی جو روم کا رینٹ ہے اس کے لئے جائیڈ پر رکھنا ہے اس کے علاوہ کنوینس آپ کا دو سے تین سو آپ کا خرچہ ہونا ہے منتلی ٹریول کا یہ آپ کا خرچہ نو سو تو آپ کا خرچہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کھانے کا رکھنا ہے ٹو ہنڈرڈ تو ٹری ہنڈرڈ آپ کا منتلی کھانے کا خرچہ ہو جاتے ہیں تو رفلی اراؤنڈ الیون ہنڈرڈ تو ٹویل ہنڈرڈ آپ کا خرچہ ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کام کر کے اپنی فی بھی پے کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ مشکلوں کا سابتہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ انیشلی فرس پورے یر کیا فی پاکستان سے اگر آ رہے ہیں تو پاکستان سے پے کر گیا ہیں تاکہ آپ کو سٹیبل ہونے تک وہ ایکسٹر برڈن آپ کے اوپر نہ ہو تو یہ تو ہے فائنانسز تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اگر لندن میں رہتے ہیں تو آپ کا رفلی اون ایوریج ون تھاؤزن تو ٹویل ہنڈرڈ پاؤنڈ آپ کا خرچہ ہو جائے گا اگر آپ سٹوڈنٹ آ رہے ہیں تو تو یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے یہ اپنے مائنڈ میں نہیں رکھ کے آنا کہ بس کسی طریقے سے گزارہ کر لیں گے ہر چیز کی سٹرٹیجی اور پلان آپ اپنے اپنی نظر میں رکھنا ہے اچھا اور جاب کا بتاتا ہوں کہ جاب اگر آپ کو لندن میں مل جاتی ہے تو کیسے کور آپ ہو جائیں گے فائنانسز دیکھیں جاب اگر آپ فورٹی آور سوالاؤڈ نہیں ہیں آپ کو ایز سٹوڈنٹ کام کرنے کے اوپر نیشنل انشورنس کے اوپر کیونکہ اگر آپ فورٹی آور کام کرتے ہیں تو ایزہ امارسی کو پتا ہوگا جیسے ایزہ امارسی کو نیشنل انشورنس کنٹیبیشن کے اوپر آپ مدلہatے ہیں کہ آپ فورٹی آور کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ایمائنڈ سینڈ کر دیں گے آپ کے لیے پرابلم ہے کیونکہ آپ سٹوڈنٹ آپ کو ٹوینٹی آور سے اوپر اواد نہیں ہے تو آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے آپ نے کیش انہیںڈ کے اوپر کام کرنا ہے اور کیش انہینڈ کے اوپر کام مل جاتا ہے یہاں پہ اگر آپ ٹیلنٹیڈ ہیں کوئی سکل ہے آپ کے اندر تو آپ کیش انہینڈ کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں کسی ریسٹورن کے اوپر کام کر سکتے ہیں موبائل سٹور کے اوپر کام سکتے ہیں گروسٹری سٹور کے اوپر کام کر سکتے ہیں اس طرح کے بہت سارے جو اوپشنز اویلیبل ہیں لندن میں جن کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ کافی سارے ایمپلائرز ایسے بھی ہوتے ہیں اگر آپ بہت اچھے ٹیلنٹیڈ انسان ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں آپ کی ہلپ کرتے ہیں وہ پیرول کے اوپر آپ کو ٹونٹی آور شو کرتے ہیں لیکن آپ کو ٹونٹی آور کام کرنے کا لاؤ کرتے ہیں اور دیکھیں منیمم جو آپ کو پر آور ملتا ہے لندن میں جو ہے وہ آراؤنڈ ٹین پاؤنڈ ہے آؤٹسائیڈ لندن جو ہے آراؤنڈ نائن پاؤنڈ ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ایج کے اوپر بھی آبیسلی لیکن اون ایوریج آپ سمجھ لیں ٹین پاؤنڈ آپ کو جو ہے نا ملتا ہے آفٹر ٹیکس جو ہے وہ ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے جو بھی آپ کا بنے گا تو ٹین پاؤنڈ 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 ملتا ہے تو اس سے آپ نے یہ نہیں خوش ہو جانا کہ آہ میں نے ٹین پاؤنڈ 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 تو دس گھنٹے بارہ گھنٹے کام کروں گا ایک سو بیس میری جیب میں آئیں گے ایسا نہیں ہوگا آپ کا اچھا خاصہ یہاں سے ٹیکس کرتا ہے آپ کی اکام اس میں سے سیلری میں سے تو انکم کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ یوکے میں اگر لندن میں آپ کام جاپ کرتے ہیں تو اون ایوریج جہاں پہ بندہ گھر لے کے جاتا ہے سکسٹین ہنڈرڈ تو سیونٹین ہنڈرڈ اگر فورٹی آورز آپ فول ٹائم کام کرتے ہیں تو اون ایوریج جو انسکلڈ لیبر ہیں انسکلڈ لوگ ہیں وہ سیونٹین ہنڈرڈ تو ایٹین ہنڈرڈ اپنے گھر لے کے جاتے ہیں تو سیونٹین ایٹین ہنڈرڈ جو بندہ انسکلڈ ہے وہ اپنے گھر لے کے جا رہا ہے فول ٹائم کرنے کے بعد تو پھر اس نے اس میں سے اپنی ایکسپینسز مینج کرنے ہیں تو اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کسی بھی طریقے سے جھگار لگا کے بھی کام کریں گے جفا کشی بھی کریں گے تو اس کے باوجود بھی آپ کے آپ کے پاس مہینے میں خرچہ کرنے کے بعد پانچ سو سے چھے سو بچے گا جو پانچ سو چھے سو اگر آپ نے فی کرنا ہے تو سال میں اگر اگر کٹھا کریں تو سکس سیون تھاؤزن سے زیادہ آپ جمع نہیں کر سکتے آہ تو آپ نے اگر نیکس یر کی فی بے کرنی ہے اگر فیفٹین تھاؤزن آپ کی واقع فی ہے تو آپ سٹرگل ضرور کریں گے اب ہم آ جاتے سٹوڈنٹ کے اوپر اگر آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جانے کے بعد سوچ کر جائیں گے کسی اور پروفیشن میں سوچ کر جائیں گے یا اس طرح سے آہ ورک پرمیٹ لے لیں گے اگر آپ ورک پرمیٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ریسنٹ یوکی نے کیا کیا ہے سٹوڈنٹس کے لیے نا سوچ کرنا ناٹ الاؤڈ کرتی ہے آپ یہاں پہ ورک پرمیٹ میں سوچ نہیں کر سکتے تو وہ آپشن بھی آپ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے ہاں اگر آپ دو لوگ ہیں مطلب سپاؤس سپاؤس کے ساتھ آتے ہیں تو پھر تو بہت اچھا ہے آپ کے لیے آپ یہاں پہ سیٹلمنٹ کے لیے آپ کا آسانی ہوگی ایک دوسری فائنانشل بھی سپورٹ ہوگی اب ایک مثال ہے جو بھی سٹوڈنٹ آتا ہے اس کا سپاؤس ساتھ آتا ہے تو سٹوڈنٹ خود بھی جاب کر سکتا ہے اور سپاؤس تو allowed ہے فول ٹائم جاب وہ کر سکتا ہے تو کیا ہوتا ہے جب سپاؤس ساتھ جاب کرتا ہے تو دو بندے جب مل جاتے ہیں تو ان کو بہت سپورٹ ہو جاتی ہے اس لیے جو ریسنٹ لی آپ نے سنا بھی ہوگا اور یہ بہت اچھا موقع بھی ہے اور طریقہ بھی ہے کہ آپ اپنی اگر آپ کی ماشاءاللہ جو وائف ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں تو ان کو سٹوڈنٹ ایزا لگوائیں اور یہاں پہ جب آتے ہیں تو ہزمنٹ کام کر سکتا ہے وائف بھی کام کر سکتی تو دونوں مل کے جو ہے ایک سسٹم کو چلا سکتے ہیں تو یہ ایک طریقہ کار بہت اچھا ہے اگر آپ کی سپاؤس جو ہے نا وہ پڑھ لکھی ہیں تو آپ دونوں مل کے سپورٹ اب زیادہ تر جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کا مائنڈ تو یہ ہوتا ہے سیٹل ہونے کے لیے کہ یہاں پہ یکی میں آنے کے بعد انہوں نے سیٹل ہونے ہے اب سیٹل ہونے کے لیے یہ دیکھیں کہ آپ نے دس سال کا آپ کو ملے گا تارگیٹ آپ دس سال سے پہلے اپلائے نہیں کر سکتے اگر آپ سٹوڈنٹ ہو تو دس سال کا آپ نے ٹائم پیریٹ پورا کرنا ہے اس میں کیسے ہوتا ہے اس میں آپ کی کوئی بھی illegal آپ کا سٹے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کنٹینیوٹی آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ دس سال کنٹینیوزلی جو ہے نا لیگل رہے ہیں یوں کے میں تو وہ آپ دس سال سٹوڈنٹ سٹڈی کرتے رہے تو آپ چلتے رہے اس کے بعد آپ جا کے اس میں سیٹل ہوتے ہیں یہاں پہ تو یہ سٹوڈنٹ کا راؤٹ ہے انلیس آپ جو ہے نا ورک پرمیٹ لے لیتے ہو یا کسی اور طریقے سے جو ہے نا آپ کے ڈاکومنٹس یہاں ہو جاتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے اس کے علاوہ اب جو سٹوڈنٹس کو جو ڈے ٹو ڈے فیس ہوتی ہیں پرابلم وہ ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن سے اگر وہ بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں لیگل ورک سے سولیسٹر یہ وہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں کہ انہوں نے اکومنڈیشن میں کون سے پیپرورک کا دھیان رکھنا ہے اگر وہ جوب کر رہے ہیں تو کون سے پیپرورک کا دھیان رکھنا ہے اور بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا موقعیں آویلیبل ہیں تو اس کے لیے آپ نے ادھر ادھر گھومنے سے بہتر ہے سب سے جو اچھا طریقہ ہے انفرمیشن لینے کا ڈھونڈنے کا وہ ہے گورنمنٹ گیٹوے ٹھیک ہے جو گورنمنٹ گیٹوے ویب سائٹ ہے نا اس کی یوکے کی افیشل گورنمنٹ ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ہر قسم کی انفرمیشن ہو سکتے ہیں آپ کے لیے آپ کے ورد کر سکتے ہیں کیا رول مرکز ہے اور آپ کی رائٹس کے لیے آپ کیا قسم کی سکتے ہیں آپ کئیس کر سکتے ہیں مثلا کر سکتے ہیں اب آپ شرویاتے آ رہے تھو ماشاءاللہ کافی رہانک ہو موڑا ہوتے ہیں جو نہیں یہ سارے چیزیں پڑھنے یہ آنے کے بعد اگر آپ مرکز میں مرکز کر سکتے ہیں براوزنگ کر سکتے ہیں تو آپ کو ساری ہر قسم کے معلومات جو ہے وہ آپ کو گورنمنٹ گیٹوے ویب سائٹ سے مل جائے گی آپ کو کہیں درودر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سرنیسٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ساری انفرمیشن آپ گورنمنٹ ویب سائٹ کے اوپر ہر چیز مل جاتی ہے تو اب رہی بات یہ کہ اگر ان کیس ان کیس اگر آپ یہاں پہ کسی بھی وجہ سے سٹڈی نہیں کر پاتے کالج نہیں جا پاتے فنانشل برڈن ہے ایشیوز کیا آپ کے ساتھ ہوگا گیا دیکھیں یوکے میں آپ کو پرابلم تو بہت فیس ہوں گی آپ بہت ساتھی پرابلم جیسے کسی بھی اگر کوئی امیگرنٹ کسی بھی اور نئی جگہ پہ جاتا ہے تو اس کو مسئلے تو پیش آتے ہیں اس میں تو کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے مسئلے آپ کو ضرور پیش آئیں گے اور مجھے خود بھی مسئلے پیش آئے تھے میں جو ہے نا انیشلی جو سٹوڈنٹ گیا تھا میں سائپریس میں گیا تھا مسئلے ہر سٹوڈنٹ کو پیش آتے ہیں لیکن ایک ہمارے مرد کا ہم کہتے ہیں نا ہم جوانوں کا یہ شان نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا مسئلوں سے گھبرا جاؤ کہ ہم سٹوڈنٹ نہیں جانا یہ ہے وہ مسئلے ہمارے ساتھ پیش نہ آئیں مسئلے آپ کو پیش آئیں گے آپ بھاگ نہیں سکتے جو مرضی کر لو آپ کو آپ کو ہونا کہ آپ کی پیچھے سے بیک سٹرونگ ہے اس کی وجہ سے آپ سپورٹ کر لیں گے کوئی بھی آپ کو سپورٹ کرنے والا ہو کچھ کرنے والا ہو آپ کو مسئلے پیش آئیں گے جن لوگوں کو زیادہ سپورٹ ہوتی ہے بیک سے وہ اتنا کامیاب کم ہوتے ہیں جن لوگوں کو کم سپورٹ ہوتی ہے وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جن لوگوں کو سپورٹ نہیں ہوتی نا وہ لوگ خود ایکسپلور کرتے ہیں وہ پرابرمز کا سلویشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور جن لوگوں کو بیک سے پیرنٹس ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں مینی وائز ہر طرح سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ خود جہتے ہیں محنت کے پیچھے نہیں بھاگتے کوشش کم کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں یہاں پر یکے میں اگر آپ ہیں نا کسی بھی سٹی میں آپ کی صرف جو محنت ہے نا جو صرف آپ کی محنت ہے وہی آپ کو آگے لے کے جائے گی کچھ بھی اور آپ کو آگے لے کے جائے گا یہاں پر آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں پہ ہیں یا آپ کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں آپ ایکلی ٹریٹ کیے جاؤ گے آپ کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا جائے گا کچھ آپ کو سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جائے گا تو اس لیے آپ نے آتے ہی جو نمبر ون اپنے ساتھ ذمہ لگانا ہے وہ ایک تو اپنی سٹریم لائن کر لینا ہے اپنی انکم ان ایکسپینسز کو اپنے فائنانس اپنی بجٹ کو کر لینا ہے کہ میرا کتنا میرا بجٹ ہے کیا میری رسپونس بلیٹیز ہوں گی کتنے میرے خراجات ہوں گے میں یعنی کیسے جلانا ہے ایک تو آپ نے اس کو سٹریم لائن کر لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے رولزن ریگولیشن سے اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے آپ نے کوئی بھی مسئلہ آپ سے آپ کو آیا ہے نا ادھر ادھر سے پوچھنے کے بجائے آپ سیدھا گورنمنٹ ویب سیٹ پہ جاؤ مہاں پہ ریسرچ کرو کہ آپ کے اوپر یہ رول اپلائے ہوتا ہے یہ مسئلہ مجھے پیش آ رہا ہے اس کا حل کیا ہوگا ساری چیزیں آپ کو گورنمنٹ ویب سیٹ پہ کلیرلی مل جائیں گے تو آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پیپر ورک بلکل کلین رکھنا ہے یہاں پہ ایک اور مسئلہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یوکے میں آپ کو شروع میں اکاؤنٹس بینک اکاؤنٹس کیونکہ آپ کی جو کریڈٹ فائل ہوگی بلکل کلین ہوگی تو بینک اکاؤنٹس آپ اوپن کر سکتے ہیں سب کچھ آپ کو کلیر کریڈٹ کارڈ ہر چیز آپ کو کلیر مل جائے گا لیکن ہمارے یہاں پہ لوگ بہت زیادہ مستیک کرتے ہیں وہ کریڈٹ کارڈ یوز کر لیتے ہیں پیمنٹ یوز کر لیتے ہیں دیفرنٹ کریڈٹ آپشن ملتے ہیں ساری یوز کر لیتے ہیں بعد میں ریپی کرنا مشکل ہوتا ہے جس کے وجہ سے ان کی کریڈٹ فائل بگڑ جاتی ہے اگر وہ کریڈٹ فائل نہ بگڑ رہے ہیں تو ایسے ایسے مواقع ان کے سامنے زندگی میں آئیں گے جن سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت آکے نکل سکتے ہیں بڑے بڑے لون لے سکتے ہیں بڑے بزنسز کر سکتے ہیں اسی لون بیس کے اوپر کل کو جو ہے نا آپ کی کریڈٹ فائل اچھی ہے آپ موٹ گیج کر سکتے ہو کچھ بھی کر سکتے ہو اگر آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہو جاب اچھی آپ کو آفر ہوتی ہے تو آپ کو سکیورٹی کلیرنس ایزی مل جاتی ہے آپ نے اپنی کریڈٹ فائل خراب نہیں کرنا ہے ہاں کریڈ اگر آپ کا مائن نہیں ہے یکے میں آپ کو لائف لانگ رہنے کا تو پھر آپ کو جو جیسے دل کرے آپ کو ایسے کر سکتے ہیں اگر آپ کا لائف ٹائم ادھر پلان ہے تو آپ نے اپنی کریڈٹ فائل کو صحیح یوز کرنا ہے امیجن کریں اگر آپ اپنے کریڈٹ کارڈ کو ٹائملی پے کرتے ہیں اس کو یوز کیا مانت اینڈ کے اوپر اس کی پیمنٹ کر دیا تو آپ کو ویدن ویدن ون یئر آپ کو اٹلیس ٹائم تھاؤزن پاؤنڈ کا آپ کو کریڈ کارڈ مل جاتا ہے تو دوستو یہ تو میری ایڈوائز تھی سٹوڈنٹس کو جو آنے والے ہیں یوکے میں یا جو ہے نا یوکے میں آ چکے ہیں تو آپ ہوپ فولی کہ میری کس ان باتوں سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے گا تو انشاءاللہ میں مزید بھی جو سٹوڈنٹس سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں جو آپ کے کوئیسٹن ہیں ان کے اوپر مزید ویڈیوز بناتا رہوں گا اور آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو نئی نئی معلومات ملتی رہیں گی اور یہ جو میں آپ کو ایک معلومات آپ کو دوں گا یہ ریال لائف ایکسپیرینس سے ہوں گے یہ صرف آپ کو آپ کے اٹنشن گراب کرنے کے لیے نہیں ہے یہ آپ کو ہلپ کریں گی ایکچول میں ہلپ کریں گی آپ نے لائف کو کیسے گزارنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کسی اور کی ایکسپیرینس سے اگر آپ سیکھ لیتے ہو تو آپ بہت آگے جا سکتے ہو بجائے خود گلتی کر کے آگے جانے سے تو انشاءاللہ امید ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا